تو حضرت عقواص بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہو یہ سفیر تھے مسلمانوں کے اور شام کے عیسائیوں کے کہنے پر رومیوں کے ساتھ صلاح کرنے کے حوالے سے عیسائیوں کے کہنے پر کہ جنگ نہ کی جائے تو حضرت عقواص بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو پھیجا گیا تھا رومیوں کے پاس لیکن صلاح نہ ہو سکی جب صلاح نہ ہو سکی تو پھر حضرت عقواص بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے فرمایا کہ ہم نے پوری کوشش کی ہے اے شام کے عیسائیوں تمہاری پاک مان کے کہ ہماری رومیوں کے ساتھ رومن امپائر کے ساتھ صلاح ہو جائے لیکن وہ صلاح کرنے کے لئے تیار نہیں ہے لہٰذا اب آپ شکوا نہیں کر سکتے ہم ان کا سامنا کریں گے اور مقابلہ کریں گے تو حضرت عقواص بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہو اللہ تعالیٰ عنہو آپ نے جس وقت صلاح نہ ہوئی رومیوں کے ساتھ تو زلقادہ چوبہ ہجری میں دمشق کے فتح ہونے کے بعد آپ نے رومیوں کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی لڑی اور آپ نے ہمس کو فتح کیا کس کو فتح کیا ہمس کو فتح کیا جب ہمس فتح ہو گیا تو اردن بھی فتح ہو گیا دمشق اردن اور ہمس یہ تینوں علاقے دمشق حضرت سے یہ تنہا خاند بن ورید نے فتح کیا باقی ہمس اور اردن یہ دونوں فتح کیے حضرت ابو اُبیدان حضرت ابو اُبیدان اب آگے چلتے جاؤ رومن امپیر کیسے فتح ہوتا ہے اچھا تین علاقے ہو گئے اب درمیان میں راستہ آتا تھا باقی اللہ باقی اللہ اس جنہ کا ایماد کا شراس کا مارک النونان کا ان سارے علاقوں کو بھی یہ چھوٹے چھوٹے علاقے تھے جن کو روم کی طرف جاتے وقت راستے میں یہ علاقے آتے تھے ان کو بھی مسلمان آسانی کے ساتھ بتا کرتے چلے گئے اچھا اب یہاں پہ حضرت ابو اُبیدان حیمس میں اپنا نائب مقرر کیا حضرت اُبیدان سامیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ تم یہاں پہ لوگوں کا کنٹرول سنبھالو اور میں آگے جا کے لڑتا بات سمجھا گی جو مفتوحہ علاقہ تھا مفتوحہ علاقے میں کس کو بٹھایا حضرت اُبیدان بن سامیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور خود بزاتے حضرت ابو اُبیدان آگے روم کی طرف نکل گئے اچھا جو ارکل تھا روم کا شہنشاہ اس کو بڑا دکھ ہوا اور بڑی اتنی بڑی بڑی حضیمتیں دمشقی ہاتھ میں گیا اردن بھی گیا ہیمس بھی گیا لاسیا بھی گیا اور باعنا بکہ بھی گیا حیمات بھی گیا شراز بھی گیا مارات و نمان بھی گیا یہ سارے علاقے جب اُس نے اپنے ہاتھوں سے نکلتے ہیں ہوئے دیکھیں تو اُس نے کہا کہ اپنی پوری کی پوری سلطنت میں اُس نے اعلان کلوا دیا کہ جس کے پاس ایک ہتھیار بھی ہے وہ نکلتے ہیں یہ جو سہرا کے رہنے والے ہیں انہوں نے ہمیں بالکل ہی دھول چٹا دی ہے لہٰذا اب ہم پورے جو شو جذبہ کے ساتھ وہ عیسائی تھے وہ کیا تھے رومن امپائر کارے کون تھے دو سپر پاورے تھی ایک پرسیوں کی آپ کی پوجہ کرنے والوں کی ایرانیوں کی جن کو تاریخ میں پرشیت امپائر کہا جاتا ہے اور ایک جب یہ سارے عیلہ کے فتح کر کے اس کو حظیمت کا سامنا ہوا تو نرکل نے پھر بلہ کر اپنی شہنشاہی کا پورا زور رگایا اور اس نے امتاہیہ میں فوجہ جمع کہا ہم پہ جمع کی حضرت ابو اولید رحمت اللہ تعالیٰ نے بڑا سمجھایا اس کو بہت سمجھایا کہ باز آجاؤ ہم تیرا ستیانس کر دیں گے تم احصف کرو کہ کلمہ پڑھو اسلام قبول کرو یا ہمارے زیر نگی آ کر جزیہ دینا قبول کرو اور اگر تم نہ اسلام قبول کرتے ہو نہ جزیہ قبول کرتے ہو تو پھر ہمارے اور کمہارے درمیان فیصلہ کرنے والی تلوار ہیں لیکن گرکل نہ مانا اور اس نے لاکھوں کی فوج جمع دی اب کوئی مشکل سٹوری تو نہیں ہے نا میں اتہائی آسان کر کے بتا رہا ہوں تو جس وقت حضرت ابو اولیدہ نے دیکھا کہ یہ باز نہیں آ رہا تو حضرت ابو اولیدہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو پچھلے علاقے پتا کیے تھے لازکیا دمشق حیمس امیرہ اور شیراز مارا برنومت ان علاقوں کو تو حضرت ابو اولیدہ نے کہا کہ یہ سارے علاقے چھوڑ دو ہم دو کان اکٹھے نہیں کر سکتے سارے جو جنگی تفسر تھے کمانڈر تھے ان کو اکٹھا کیا اور ان کو اکٹھا کر کے ان سے مشورہ کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ سارے وفتوحہ علاقے چھوڑ دیے جائیں ایک دو افسروں نے کہا کہ نہیں بڑی بحنت سے ان علاقوں کو پتا کیا ہے لہٰذا ریایہ پر حکومت کی جائے تو حضرت ابو اولیدہ نے فرمایا کہ نہیں ان سب علاقوں کو چھوڑ دو حتیٰ کہ جو ان کا جزیہ ہے ٹیکس وہ بھی ان کو عیسائیوں کو کیا کیونکہ ملک شام میں زیادہ تعداد کی عیسائیت کی تو ان کو واپس کر دو اب جب وہ واپس کیا یہ حکمت عملی عیسائیوں کو بڑی جنگی نہیں کہ ٹیکس بھی واپس مفتوحہ علاقے بھی لڑائی کے بغیر ہے واپس ان سب نے ایران کیا کہ جہاں مسلمان لڑیں گے وہاں ہم لڑیں گے بات سمجھا گی اب سارے تھے عیسائی لیکن عامی کیسے لکھنے صدرت ابو بیدا کی حضرت سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ جب پتا چلا کہ جو مفتوحہ علاقے پہ وہ چھوڑ دیئے گئے ہیں اور واپس دمشق میں آکے ڈیرہ لگا دیا ہے حضرت ابو بیدا نے واپس آ گئے تھے دمشق میں کہاں سے یرموک سے کہاں سے انتاکیہ سے کہاں سے اردن سے اتنا علاقہ فتح کرنے کے بعد حضرت ابو بیدا تو سیدنا فاروق آزم بڑے رجیتا ہوئے لیکن پھر کسی نے کہا کہ یہ اکیرہ ابو بیدا کا فیصلہ نہیں ہے سپاہ سانار آزم کا فیصلہ نہیں ہے یہ سارے افسروں کا فیصلہ ہے تو اس وقت حضرت سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ نانو فرمانے لگے کہ اگر یہ سب کا فیصلہ ہے تو پھر میں بھی اس فیصلے کے ساتھ کوئی نہ بھی ضرور اللہ کی حکمت ہوگی اور اللہ پتہ ہمیں دے گا بات مجھانی یہ تدبر تھا حضرت ابو بیدا کا یہ ان کی نگاہ کی کیا مفتوحہ یا کہ چھوڑے اور واپس کہاں پہ میرا لگایا دمشق میں جو پہلے حضرت خالد بن وزید نے پتہ کیا تھا وہاں موڑھ میں آ کے بیٹھ گئے آغاز میں اقتداء میں لیکن اس حکمتی عمدی کا حیلہ کتنا خوبا حضرت سعید بن آمیر رضیتہ تعالیٰ عنہو کی قیادت میں حضرت سید ونفاروق عاظم رضیتہ تعالیٰ عنہو نے دمشق میں حضرت ابو بیدا کے پاس مزید ایک ہزار کا نشکر بیچا مزید ایک ہزار کا اب یہ یہاں اس بات مزید میں رکھے کہ صحابہ اکرام میں سارے فقہا نہیں ہیں صحابہ اکرام میں سارے مجتحد نہیں ہیں حضرت سید ونفاروق عاظم صرف صحابی نہیں ہیں میں آخر میں وہ حدیث پیش کروں گا کہ حضرت مولانی بات فرماتے ہیں کہ آقا کریم نے فرمایا میرے سارے صحابہ کے اوپر سردار میں ہے یہ میں آخر میں درید دوں گا لیکن آپ صرف بات کو سنا تھا کہ ہماری بات جلدی مکمل ہو جائے سائید بن عام ردگتہ کی قیادت میں ایک ہزار کا لشکر جب گیا تو ساتھ یہ پیغام آپ نے فرمایا کہ ایک ایک بندے کے پاس جا کے ایک ایک صف میں جا کے یہ میرا پیغام تم نے سنانا ہے کہ خلیفہ وقت یہ کہہ رہا وہ پیغام کیا تھا اب یہ جو الفاظ تھے میں حصول برکت کے لئے پڑھ رہا ہوں تاریخ کے اندر سے یہ الفاظ موجود ہیں کئی حدیث کی کتابوں میں بھی اور تاریخ کی کتابوں کے اندر بھی اے برادران کہ پوری سرگرمی کے ساتھ جنگ کرو اور دشمنوں پر شیروں کی طرح اس طرح حملہ آور ہو جاؤ کہ دشمن تمہیں چیونٹیاں نظر آئیں دشمن تمہیں چیونٹیوں سے زیادہ حقیر معلوم ہو یقین کامل رکھ ہو جس کے دن میں رب ہوتا ہے اس کے دن میں غیر نہیں آ سکتا اب یہ جو اللہ تھا کہ جس کے دن میں رب ہوتا ہے اس کے دن میں غیر نہیں اس پہ سارے لشکر اسلام نے نعرہ بارا اور حضرت ابو بیقر کو بولا کہ جنگ کرو چھنڈا اٹھاؤ یہ موقع پہنچ اب ایک ہزار کی مدد تعداد کے اعتبار سے دیکھا جائے گلتی کے اعتبار سے تو نعکھوں کے مقابلے میں کیا مان لیکن دل میں رابط تھا یہ جو لشکر رومیوں کے مقابلے میں تھا اس میں ایک ہزار وہ پوڑے صحابی تھے جنہوں نے چہرائے محمد کو دیکھ کلمہ پڑھ تھا اس لشکر کی حالت یہ تھی اس میں سو بندہ وہ تھا میں بالکل تاریخ کو سامنے راہ کے بات کر رہا ہوں رومن امپائر کے مقابلے میں جو مسلمانوں کا لشکر گیا تھا اس کی شان کا اندازہ لگائے تیس ہزار کا لشکر تھا ٹوٹل کتنا مسلمانوں کا لشکر رومن امپائر کے مقابلے میں کتنا تھا اور رومن امپائر کا جو نشکر تھا وہ دو لاکھ تھا کتنا تھا تیس ہزار میں ایک ہزار گوڑا صحابی جنہوں نے آقا کریم کا سارا دور دیکھا تھا اور ایک سو وہ تھے جو بدر میں بھی پہن حق باطن کے مارکے میں شرکت کر چکے تھے سلام اللہ بات سمجھا گی تو جب یرمو کا پہن مارکہ پانچ رجب کو کب روا چودہ ہجری کو دمش فتح ہوا پندرہ ہجری کو یہ رومن امپیر سے ٹکر ہو رہی ہے اور پانچ رجب کو ہو رہی ہے اب اس لشکر کی قیادت کون کا رہے ہے حضرت ابو عبیدہ کون کا رہے ہے حضرت ابو ہزاروں جو ان عیسائیوں کے مولوی مولوی تو نہیں کہہ سکتے ان کو بادری وہ صلیب اٹھا کے رشکر کے آگے آگے چلتے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ علیہ السلام کا نام لے کر عیسائی خوج کو ولولا اور جوش دیتے تھے اور ننگی عورتوں کو گھوڑے کی پیٹ شرب گاہوں پہ شراب انڈیل کے جوش جوانوں کو دیا جائے رہا تھا اور اگلی پارک میں سارے ان کے پادری تھے اور اگر کتنے ہم ان کو کھا جائے گے دو لاکھ جب پہنے دن کی لڑائی مکمل ہوئی اور پہنے دن کی لڑائی کے مکمل ہونے پر آپ ایک طرف دیکھو اور دوسری ایسے تھے انہوں نے اپنے آپ کو زمین میں گاڑ لیا کہ ہم نے ہر حال میں مسلمانوں کا سبیلہ کرنا کتنے تیس ہزار بیڑیاں پہن لیں جن تیس ہزار ادھر تو پھر تیس ہزار بیڑیاں پہننے والے رومیوں کی پوج میں تو ادھر مسلمانوں میں تو ٹوٹل تیس ہزار تھے ادھر ہزاروں تھے پادری ادھر ہزار خواتین ننگے جسم کے ساتھ اپنے جسم کو دکھا کے جوانوں جو ہے وہ چوش دلہ رہی تھی اور شراب کے بٹکے جسموں کے اوپر اندیل رہی تھی اور ادھر تھے محمد عربی کے غلام ادھر تھے خانہ تنوار ادھر وہ تھے جن کے پاس نہ کھانے کا پورا ساز اور سامان ادھر دیس نہیں تھا فردیس تھا ادھر دیس تھا لیکن ایک بات ایسی ہے جو مسلمانوں کے پاس تھی ادھر محمد تھا ادھر محمد نہیں تھا ادھر مصرد خدا کی چہرہ مصطفیٰ تھا اندین انداللہ الاسلام اللہ کے رزدیک مذہب مذہب اسلام ہے ادھر وہ تھا تو جب شان کو نتیجہ نکلا تو نتیجے کی صورتحال یہ نکلی کہ تین ہزار مسلمانوں کے لشکر میں سے شہادتیں ہوئیں اور ایک لاکھ رومن امپائر کی فوج کا سبایا ہو گیا یعنی تین ہزار نے ایک لاکھ کو گاجر مولی کی طرح کٹ دیا اور ایک ہی دن میں ایک ہی جھٹکے میں سپر پاور ایک دن میں فتح جب حضرت فاروق اعظم نے سکتا ہوں یہ خبر ملی تو آپ کی آنکھوں سے آسیو آگئے کہاں دیں کہ باری تعالی یہ وہ عمر ہے جو پانچ اونٹ سیدھے نہیں لائک میں کھڑے کر سکتا تھا اور ہزاروں میر مربع حکومت ہونے کے باوجود عمر ہوتا مدینے میں ہے تیرہ تیرہ پیوند میری کمیس میں ہوتی ہے لیکن میں بولتا یہاں پہ ہوں کیسے رو کسرہ کے محلات میں زلزرہ وہاں آجاتا ہے چاہہہہہہ